بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں انکھو سنتے کنو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے شادیوں میں کھایا جانے والا دانے دار موں کا حلوہ میں بتاؤں گی کہ دانے دار حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے کون سے ٹریک استعمال کیے جاتے ہیں جس سے یہ حلوہ دانے دار بنے یہ ایک کپ موں کی ڈال میں نے لیا ہے اس کو اچھا طریقے سے صاف کر لیا ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے واش کرتے ہیں اس کو اچھا طریقے سے واش کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کیمیکلز لگے ہوتے ہیں تاکہ اس کو سٹور کر سکے اس کو اس وقت تک دویں گے جب تک یہ پانی ساف نہیں ہو جاتا ڈال ہماری ساف ہو چکے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھلنی کے اندر ڈال کے نچوڑ لیں گے کئی لوگ بھگو کے ڈال کو پھر گرین کر کے پکاتے ہیں اگر ہم اس طرح پکائیں گے تو یہ لمبا پروسیجر ہو جائے گا ہم یہ دو کے بس چھلنی میں نکال لیں گے ساف کپڑے کے اوپر پھلا دیں گے اس کو اس طرح ساف کپڑے پہ پھلا کے دس منٹ کے لیے یا پنکے کے نیچے رکھ دیں گے یا اس طرح کپڑے کو کر کے خوشک کر لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا خوشک ہو سکے دال ہماری خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں اگر آپ بھی علوہ بنانے چاہتے ہیں مونکی ڈال کا تو آپ اس طرح کریں اس کو دھو کے کافی ساری دھو کے تو سکا کے اس کو سٹور کر لیں میں نے تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا یہ خوشک فریپن میں نے لیا ہے اس کے اندر ڈال کو ڈالتے ہیں کوئی گھی نہیں ڈالا کوئی کچھ نہیں اس کو پھلکی آنچ پہ بھونیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے ڈال کو اس طرح ایسا ایسا بھونتے رہنا ہے چمچ کو متواتر چلاتے رہیں تاکہ جالنا جائے ڈال ہماری بھون چکی ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کلر اس کا بتا رہا ہے کہیں کہیں سے یہ ریٹ ہو گئی ہے زیادہ جلاونا نہیں ہے گرینڈر کا ایک جار لیں گے اور ہمیں اس کو موٹا موٹا پیچھ لیں گے اس کو بلکل باریک نہیں پیچھنا اس طرح موٹا موٹا پیچھنا جیسے سوجی ہوتی ہے اس طرح پیچھنا دانے دار ہونا چاہیے یہ ایک کپ میرے پاس گئی ہے آپ ڈیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوکنگ آئل نہ ڈالیے گا کیونکہ کوکنگ آئل میں حلوہ مزے دار نہیں بنتا جو آپ کے گھر میں گئی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں گھی کو میں نے پیگلا لیا تھا پہلے جتنی ڈال لی تھی اتنا ہی ہم نے گھی لیا ہے اتنی ہی چینی ہمیں استعمال کریں گے یہ میرے پاس بیسن ہے صرف ایک چمچ جس سے یہ حلوہ دانے دار بنیں گا یہ ڈالیں گے ایک چمچ سوجی ہے یہ ڈالیں گے اس کو بھونے گے ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے آنچ کو تیز نہیں کرنا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ گھی زیادہ ہے لیکن اس میں گھی زیادہ ہی جاتا ہے ابھی ہم نے ڈال بھی شامل کرنی ہے ایک دو منٹ پکائیں گے اس کو پھر ہم ڈال شامل کریں گے اس کو بھونتے گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈال شامل کرتے ہیں آنچ کو سلو ہی رکھنا ہے اب ہم دو سبز لاچی شامل کریں گے اور مزید تھوڑا سا اس کو بھونیں گے چمچ کو متوادر چلاتے رہیں آگ کو ہلکا رکھیں ڈال ہماری بھون چکی ہے اب ہم ایک ٹیک کی سمال کرتے ہیں یہ سادہ پانی ہے یہ شامل کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ ڈال پانی پی لے گی دیکھیں ڈال کھول چکی ہے اس نے پانی اپنا جذب کر لی ہے آپ چاہیں تو پھل پانی ڈال کے بھی پکا سکتے ہیں اب ہم تین کپ دودھ شامل کریں گے یہ اس کپ سے ہی ہم نے دودھ نہ پایا ہے جس سے ہم نے ڈال کو نہ پا تھا اب ہم اس کو کانا شروع کرتے ہیں ہلوہ ہستہ ہستہ پکنا شروع ہو گیا ہے یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے ہلوہ ہلوہ نے دودھ خوش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی شامل کرتے ہیں ایک کپ چینی ہے آپ میٹھا کم یا زیادہ اپنے ٹیس کے ساب سے کر سکتے ہیں اس کو مزید پکائیں گے یہ کھپرا کٹا ہوا شامل کرتے ہیں کشمش یہ شامل کرتے ہیں ہلوہ اپنا کلر بدلنا شروع ہو گیا ہے ہم نے کوئی فوڈ کلر یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو فوڈ کلریں استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے کوئی فوڈ کلر یوز نہیں کیا ہلوہ کو اس پکت تک پگائیں گے جب تک یہ اپنا گھی چھوڑنا دیں ہلوہ نے اپنا گھی چھوڑنا شروع کرتی ہے یہ دیکھیں آپ بھی گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پساند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بک میں مجھے بتائیں کیا آپ کو ریسپی کیسی لگی اب ہم پانچ منٹ کے لیے سرپ سٹیم پہ رکھیں گے ہلوہ ہمارا پاک چک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو سل کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پساند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جہاں رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی